ایسی باتت ہے کہ جب جتنے مومنین بڑھتے جلے جائیں تو اس میں سبھیل کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کے اعتبار سے نہیں ہم اپنے فائدے کے لئے اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے ایک حدیث جو یوزولی سنداز سے معصومین کی آدیث آپ کو یا تو نہیں ملیں گی یا بہت کم ملیں گی اس سٹائل سے جہاں mathematical calculation سے بات ہو گئی ہے لیکن مستطرق و وسائل کتاب میں اور انہوں نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر ایک مقتدی ہو امام جماعت کی اصل میں صحیح لفظ ہے ورنہ پیش ماں ہمارے ہم تعرف ہے پیش نماز لیکن اس کی صحیح استلاح بن نہیں پاتی اصل صحیح جو استلاح ہے وہنے امام جماعت تو امام جماعت کے ساتھ ایک مقتدی ہے تو اس کا جو سواب ہے وہ چھے سو نمازوں کے برابر ہے نہیں پہلے تو پھر شروع کی معصرہ جو سواب ہے وہ ڈیرھ سو نمازوں کے برابر ہے ہنڈرین ففٹی یہاں سے بات ہے کہ اس کو منٹوٹائی کر دیجا ڈیرھ سو نمازوں سے اب چونکہ میں تو رہا تھا حساب میں میں دونوں جہاں در لکھ کر لائے آپ ہوں گے کیونکہ آگے حساب پتا ہے پھر فرمایا حضور نے اب آپ دیکھیں اس قسم بھی احادیس میں ارس کیلا کہ اس انداز سے کم ملتی ہے فرمایا کہ اگر ایک اختضار چکے دو ہو جائے تو وہ ایک ہی نماز کے سواب چھے سو منا بڑھ جاتا ہے دیرزوں سے چھے سو ہو جائے اور ہم یہاں سے یہ دبل ہوتا جائے گا اگر دین نمازی ہو جائے تو بارہ سو کڑا سواب ہو جائے اگر چار نمازی ہو جائے تو دو ہزار چار سو نمازوں کے سواب کے برابر ہو جائے گا پھر پانچ نمازی ہو جائے تو چار ہزار اٹھ سو کے برابر ہو جائے گا یہ دبل ہوتا جائے گا تو جانے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں اب ایک نمازی جو پر بڑھ جائے تو اس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہے یہ جانے بات اس کی کہ اگر دین نمازی ہیں تو تنے کے لئے سواب ہیں چار نمازی ہیں جو پھر سب کے سواب رکھ جائے گا پاچ نمازی ہو جائے ہیں چھار آزار آٹھ سو پر اٹھ جس نمازی ہو جائے ہیں پر پی اپ role ہویا نو لاغ آزار ڈیسے نمازی посмотримیں سات نمازی ہو جائے ہیں اندین سزار دو سو ڈیسے نمازیamızın کے برائبر آنڈ نمازی ہو جائے ہیں یہ حدیث کا جملہ ہے ایسے نہیں کیا یا حدیث کا جملہ ہے اس نامہ سے میں اسپرے کہہ رہوں کہ حدیث ایئی کم ملے ہی کہ حضور نے بازے کوئی viu کہ آنڈ نمازی کروں کی تو چھتیس ہزار چار سو نمازوں کی بڑھا ہے اور نو نمازی ہو جائے ہیں تو بہتر ہزار آٹھ سو نمازوں کی بڑھا ہے ٹھیک تو آپ کیونکہ حساب کو اچھا ہے حساب کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے یہ بات ہوگی نو نمازی ہو جائے ہیں نو نمازی ہو جائے کہ مطلب کیا ہے کہ ایک امام جباز ہے اور نو مقتدی ہیں ٹھیک اگر یہ نو مقتدی سے دس ہو جائے ہیں تو حضور نے وہ فرمایا کہ جو فضائل امیر المومنین کے لئے فرمایا یعنی سوا بڑھتا جائے بڑھتا جائے نو نمازیوں تک بہتر ہزار آٹھ سو نمازوں کی برابر ہو گیا اور پھر فرمایا کہ اگر دس نماز کے لئے ہوتا ہے یعنی دس مقتدی اور ایک امام جباز یعنی گیار دو تو فرمایا کہ اب سارے سمندر سے آئی بن جائے اللہ کو اس پر سارے سمندر سے آئی بن جائے اور سارے درم درم بن جائے اور سارے جنہوں اس نماز جماعت کے ایک نماز کے سواب کو لپنے والے بن جائیں تک بھی سب لکھتے چلیتا ہے کہ بھی سواب خرموڈ ملکے سواب بے جو محمد وآلہ اگر ایک بیش شخص بڑھتا چلا جائے تو آپ دیکھیں سواب اس میں کتنا بڑھتا چلا جائے اور ایک اور حدیث پر اسے تو محسنی محسنی حدیثیں اس پر تو ایک اور محسن رکھتو الوسائیت سنید محسن رکھتو الوسائیت پڑھتی یہ ہم کتنا بڑھتا حضور میں فرمایا کہ صلاة الرجول فی جماعتن خیرن من صلاةی فی بیدی اربعی حسنہ یہ کا طلب اداس ہے کہ ایک شخص کی نماز جماعت اس کے گھر کے مقابلے میں چالیس سال سے جائے ساتھ جائے ہیں اور پیئرس اچھا یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز جماعت مسجد میں ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ حضور تک کسی کے زیادہ خیال ہے کہ یہ مسجد تو نہیں ہیں آپ وہ ہمارے ساتھ محسن رکھوں میں کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی شرعی حربے ہیں وہ انسان عبادت کی کاموں کے پیش پر لے کر آ جاتا تھے حضور نے کہا کہ کوئی بھی نماز جماعت وہ گھر کی نماز سے چالیس سال سے حضرت ہے چالیس سال سے حضرت ہے اچھا کہ آپ کی رہے ہیں حضور اللہ کسی کو یقین نہیں آیا چالیس سال تو کیا مطلب ہے اگر آپ اس کو دنیا کے ساتھ کتاب کی پیلکولیشن میں رکھیں اس کا منطب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن ایک اماؤنٹ کسی بزنس ملا گئی اس کا پروفٹ کیا ہوتا اور اگر وہ چالیس سال سے بزنس میں لگے اس کا پروفٹ کیا ہوتا ہمیں ساتھ سوچیں تو چالیس سال بعد کتنے کتنے سفر آگے لگ چکے ہوں تو حضور نے کہا کہ چالیس سال سے زیادہ حضرت ہے کہ کسی یقین نہیں دیلا یا رسول اللہ صلاة و یومیں اگر کوئی اس پورا دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے فجر کی بھی زور اثر مگر بھی شاہ کی بھی تم جا کریں چالیس سال سے زر بنے گا حضور نے کہا اللہ صلاة تم واحد ہے تاں ایک نماز بھی ہوئے پڑھے تاں کیا میں پورے دلیش بات نہیں چاہتاں تو ایک نماز کی بات کر رہا ہوں اس کے دلیش بات سے فضائل اس کے بہت زیادہ ہے اور اس کے بہت سارے اثبات بھی اب سہر ہے کہ میں دودھ بخت ہوتا ہے اس پر بات کرتی ہوں کہ جیسی جیسے بات آگے بڑی بھی تو تھوڑا سا بیاد کرتی رہیں